گھٹلی مجھے ملے گی جدار بنے اور سب سے کوئی کیے ہی ریسپی ہے اور زبردست اگر آپ خیر پر بنانا چاہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی جس طرح موسم بہت اچھا تھا اور سارے ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے جتنی زیادہ گرمی آج کل پاڑے ہی ہے اور جتنا حبست تھی اس کے بعد تو یہ ایک نعمت سے کام نہیں تھا تو کچھ فروٹس وغیرہ بھی میں لے کر آئی ہوئی تھی رات کو تو وہ تو میں نے سنبھالے نہیں تھے تو باقی ایسے شاپر فریج میں رہتی تھی تو میں نے سوچا اس کو دھو کے یہ سارے میں رکھ لیتی خوبانی بہت اچھی مل گئی تھی کیونکہ ہمارا فروٹ والا سپیشل جو لے کر آتا ہے فروٹ تو اس نے کہا کہ یہ آپ ضرور لے لیں باچی تو یہ کافی مزیدار تھی اور آپ کو بتا ہے چونسام جو آمو کا باچ ہے آپ کو بتا ہے چونسام بہت ہی میٹھا ہوتا ہے یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے تو بس یہ میں دھو کے سارا میں نے کہا میں سیف کر لوں اس کے بعد میں نے چینے والا کوئی پلاو بنانا ہے کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ملازم میں سب میں وہ بانٹوں تو وہ بھی بہت کوئی ریسپی آپ کو دینے لگی ہوں کیونکہ اگر آپ کا دل جائے تو اس سے بیسٹ ریسپی کوئی نہیں ہوگی اور بہت ہی آسانی سے بغیر کسی بہت زیادہ میند کے نہ آپ آسانی سے وہ پلاو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے آم اور یہ سارا یہ میں نے دھولی ہے تو ہم اس کو میں فریج میں رکھ رہی ہوں تو اس کے بعد جی آپ کرتے ہیں چینے والے پلاو کی تیاری کیونکہ جو چینے ہیں اس کو میں نے آرلیڈی جو ہے بوائل کر لیا چینے والا پلاو بنانے کے لئے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ چینے کو نہ پہلے بوائل کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے میں نے دو کلو چاول لیا اور آدھا کلو چینے ہیں اگزیکٹ کوانٹریٹی آپ کو بتا رہی ہوں آدھا کلو آئل ڈال ہے اس میں ایک کلو پیاس کیا ہے ٹھیک ہے یہ کوانٹریٹی آپ ساری لکھ لیں کیونکہ اس میں انیس ویس کا بھی پرک نہیں ہے آپ بلکل پرفیکٹ آپ کے تیار ہوں گے بریانی ساشے لیے میں نے تین پیکٹ یہ لیا یہ آپ اس طرح ہی لے لیں اگر دو کلو آپ چاول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ادرک اور لسن کو لسن تو نہیں ہے جسٹ ادرک ہے جو ایک چھوٹا سا ٹکرہ اس کو میں نے پیس لیا ہے چاول کو میں نے اچھی طرح دھو کے رکھ لیا ہے اب تھوڑے سن بس میں بیاز جو ہے وہ براؤن کروں گی زیادہ کلر نہیں دوں گی ساتھ ہی میں نے ادرک کا پیسٹ آل لیا ہے اور جو چنے آلڑی جو بوائل کر کے میں نے رکھ لیا ہے تو اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ میٹھا سوڈا ڈال کے بھی جلدی پریشر میں بھی وہ چنے بوائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بریانی ساشے جو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے ہمیں یہ سارا اس مسالے میں ڈال دوں گی کیونکہ بریانی ساشیوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بریانی کو ڈپا لے لیں ویسے جو اس کونٹیٹی میں ساشے جو ہے وہ میرا ایک اندازہ ہے بالکل پرفیکٹ ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بھی ریسپی نہیں ہے چینے بھی میں نے ڈال دیں جو بوائل کر کے رکھیں اس کو میں نے تقریباً بس پانچ منٹ کے قریب بھنائی کیا اب اس کے اندر جائیں گے جی چاول یہ دیکھنے چاول میں نے سارے اندر ڈال دیں ہیں اور پھر اس کے جو پانی کا اندازہ سے ہی میں نے ڈالا ہے چاول دو کلو ہے تو چار کلو پانی گیا ٹھیک ہے بس یہ اندازہ کالے کہ آپ کو جو انگلی ہے نا وہ آدھی پانی کے اندر ڈپ ہونی چاہیے یہ بہت اچھی ٹرک ہے چاول ایکسیکٹ اور بہت اچھے بوائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آگ جو ہے وہ تقریباً ابھی ہائی ہے جیسے بوائلہ میں شروع ہوگئے میں میڈیم کار دوں گی اور اس طرح ایک دفع دھکر اتار کے دیکھوں گی اب یہ دیکھیں ہمیں ببرز آنے شروع ہوگئے ہیں اور آگ جو ہے وہ میں نے بالکل میڈیم سے بھی تھوڑی سی کام کر دی ہے دھکن دے دی ہے ساتھ میں اس کو دام لگاؤں گی اور الحمدللہ بہت زبردست جو ہیں چاول ریڈی ہوگیا یہ سارے بانڈ دیا اتنے اچھے اور مزیدار بنے تھے یہ ریسپی آپ گھر پر زور ٹرائے کریں کچھ یہ ڈیبوں میں بھی ڈال دے گی کاری صاحب ہو جو کوئی میری جاننے والی خالہ وغیرہ پھر یہ اچھے طریقے سے تقسیم ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے ابھی بھی جو ہلکی ہلکی ہو رہی ہے موسم بے حد حسین تھا موسم تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ جو شہر والی سائیڈ ہے جو لہور شہر ہے اندرونے لہور وہاں نا ایک ہیرہ عام والے ہیں تو میں بڑی دیر سے یوٹیوب پہ نا ان کو سرچ کر رہی تھی اور کافی ان کے ویڈیوز جو تھی وائرل تھی یوٹیوبرز نے ڈال لیا تھے تو میں نے سیم سے سپیشل ریکپیسٹ کی تھی کہ آج ہم لوگوں نے نا ضرور وہاں پہ نا عام ہم نے سپیشل کھانے جانا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ پہ پہنچ گے ہے ہیرہ تھنڈے ہام والا ٹھیک ہے یہ داتا صاحب کے جو بالکل جو ہے وہ اپوزیٹ سائٹ پہ ہے کارنر پہ ایک شاپ ہے اور یہاں پہ اتنا زیادہ گاڑیوں میں راشت تھا نا کافی فیملیز آئی ہوئی تھی تو ہم لوگ بھی کافی ایک سائٹیڈ تھے ظاہر ہے سونا وقت ایک ٹریکشن تو ہی ہوتی ہے کہ ایک سپلور کریں اور دیکھیں کہ کیا چیز اب یہ عسیم یہ آرڈر دے رہے ہیں سامنے میں گھڑی لا رہے ہیں سامنے میں گھڑی لا رہے ہیں جو اللہ ہم ہم بھی ریڈی کیوں سالا یہاں سے نہیں ملے گا سلائس والا آم کٹاوہ ملے گا میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کو راشت نظر نہیں آرہا یہ تو تو اتنا راشت ہوتا ہے کہ آپ کو سوہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں وہ بندہ کیسے کھا رہے ہیں میچ کر کے تم بس تو یہ تگڑا ہاں ہے تگڑا ہوں دیکھوں کیوں پہلے ہیں تو وہ سوہ چاہتے ہیں کچھ میں انہیں کھا لے دیکھوں گے میں نے نے دو چار سلائس گوٹلیاں بھی آپ کی تو بہن وہ دو چار جو سلائس گوٹلیاں تسارے ماماں نہیں کھانی وہ تکڑا ہے وہ تکڑا ہے سارے گوٹلیاں ڈھا کے مجھے دے 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 گوٹلیاں گوٹلیاں کے موضہ میں بچاتی میں بھی انجوئی کروں تو آپ گھٹلیں بھی تو سایی انجایی آتی ہے نہیں تمہنے ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہم نے گھٹلیں آپ کو ہم نے گھٹلیں valid میں میں سلاس چھا ہوں گے پھر دیکھوں گی تو هاں تو میں نے گھٹلیں گا میں نے بھی بابا کو دے دو اس دفا ٹھیک ہے بابا بابا کو دے دو اس دفا ہراً دفا گھٹلی مجھے ہراً دفا گھٹلی مجھے یہ کیا بات ہے ماما آپ گھٹلیں ہیں تو وہ پہلو تو کٹے گیا اچھا ہاں مجھے مجھے ملیں گے بس جی یہاں پہ کرتے ہیں جی ویلوگ ہے بہت زبردست جگہ ہے ہائیڈی رکمینڈی جیل ہوت شہر کی رہنے والے یہاں جائیں اور تھنڈے تھنڈے آموں کو چونسا آم کو ضرور انجوائے کریں تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں یہ جی تاتا سب آئے ہیں تو الحمدللہ جی یہ دعا بھی کر لیں ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ